سبسکرائب چلی شروعات کرتے ہیں درجہ زہل میں سے صحیح بیان پہچان کر لکھئے علیف ہوا کے کام میں درجہ حرارت کے مدد ہوتی ہے ریگستانی علاقوں میں ندی کے عمال دیگر کارکنوں سے زیادہ موسیر ہوتے ہیں جیم زہر زمین پانی کے عمال نم چٹانوں کے علاقوں میں زیادہ ہوتے ہیں دال ہوا کے عمال ندی برفانی ندی اور سمندری لہروں کی طرح محدود نہ ہو کر چاروں طرف عمل پذیر ہوتے ہیں پہلے کا جواب صحیح دوسرا غلط اس کا صحیح جواب کیا ہے ریگستانی علاقوں میں ہوا کے عمال دیگر کارکنوں سے زیادہ موسیر ہوتے ہیں تیسرے کا جواب صحیح چوتھے کا جواب صحیح سوال نمبر دو درجہ زہل بیان میں سے غلط بیان پہچان کر صحیح کر کے دوبارہ لکھئے علیف برفانی ندی کی اوپری سطح کا برف نچلی سطح کے برف کی بنسبت زیادہ رفتار سے آگے جاتا ہے بے سست ڈلان سست رفتار اور بہاو بہا کر لائے گئے گارے کی وجہ سے ندی کی اجتماع گاری ہوتی ہے جین ندی برفانی ندی سے زیادہ رفتار سے بہتی ہے دال برفانی ندی کی رفتار درمیان میں کم تو دونوں کناروں پر زیادہ ہوتی ہے جوابات سوال نمبر دو پہلے کا جواب غلط برفانی ندی کے اندرونی سطح کا برف اوپری سطح کے برف کی بنسبت زیادہ رفتار سے آگے بہ جاتا ہے دوسرا صحیح تیسرا جملہ وہ بھی صحیح اور چوتھا جملہ وہ بھی صحیح سوال نمبر تین درج زیل میں سے غلط جوڑی پہشان کر لکھیے اس کا سوال نمبر تین کی غلط جوڑی اس کا جواب ہے شکل یعنی وی شکل کی وادی اجتماع کاری یہ غلط جوڑی ہے سوال نمبر چار نیچے دی ہوئی زمینی شکل کون کون سی ہے لکھئے یہاں تین شکلیں دی گئی ہے سوال نمبر چار دی ہوئی اشکال جوابات پہلی شکل وی شکل وادی دوسری گھٹی اور تیسری شکل زائلے سوال نمبر پانچ زیل میں دی ہوئی زمینی اشکال کے عوامل کے درجہ بندی کر کے جدول مکمل کیجئے ندی ہوا پرفانی ندی سمندری لہرے اور زہر زمین پانی اب اس میں دیکھتے ہیں کون سی الفاظ کہاں ہے سوال نمبر پانچ کا جواب جدول مکمل کرنا ہے ندی میں آفشار مسلسی علاقہ اور دریائے کنڈ ہوا ہلال نمبر ٹیلے برخان اور چھتری نمبر چٹان برفانی ندی برفانی گوہر یعنی سرخ خرن نمبر چوٹی یعنی زائلے سمندری لہرے یعنی ساحلی نمکین جیلے آیا ریتی لے ساحل زہر زمین پانی یعنی چونے کے غار نمک کی ستون سوال نمبر چھے مختصر جواب لکھئے علف ندی کی اوریا کاری سے بننے والی زمینی شکلیں کون سی ہے بے نمک کے ستون کہاں اور کس کا کارکن کی وجہ سے بنتے ہیں جی ان سمندری لہروں کی اجتماع کاری سے تیار ہونے والی زمینی اشکال کون سی ہے دال زائلے کی خصمیں بتائیے پہلے کا جواب ہے ندی کی اوریا کاری سے بننے والی شکلیں پہلا ایک وی شکل کی وادی دوسرا گھاٹی تیسرا دریائے کنڈ اور چوتھا آبشار دوسرے کا جواب ہے نمک کے ستون زہر زمین پانی کی وجہ سے تیار ہوتے ہیں چنکھڑی کے علاقے سے نمکین پانی جب بہتا ہے تو وہ غاروں کے مسام سے چھن کر گرتا ہے اس پانی کی تبخیر ہو جاتی ہے اور وہ اس کا نمک غار کی چھت اور نچلے حصے میں جمع ہو کر نمک کا ستون بن جاتا ہے سوال نمبر تین کا جواب ہے سمندری پانی یا لہروں کی اجتماع کاری سے زہل کی شکلیں وجود میں آتی ہے ایک ریتی لے ساحل دو ریت کے ستون تین نمکین جھیلیں یہ سوال نمبر چار کا جواب ہے یعنی زائلے کی خصم پہلا زمینی زائلے دوسرا اغبی زائلے تیسرا درمیانی یا وستی زائلے اور چوتھا اختتامی زائلے عزیز طلبہ تعالی بات زائلے کی جو تلفز ہے اس میں صحیح طریقے سے سپائلنگ نہیں آئی ہے آپ اسے درسی کتاب میں سے دیکھ کر درست لکھئے دوسرا نکتہ ہے برفانی ندی کی تہہ میں بننے والے زائلے کو زمینی زائلے کہتے ہیں تیسرا برفانی ندی کی کنارے پر بننے والے زائلے اغبی زائلے کہلاتے ہیں چوتھا جب دو برفانی ندیا ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو ان کے اندرونی کناروں کے حصوں کی اغبی زائلے سے لے کر برفانی ندی تک کے راستے میں درمیان زائلے تیار ہوتے ہیں اس کا پانچوہ نکتہ ہے برفانی ندی کے اختتام پر یعنی جہاں پر برفانی ندی پانی کی ندی میں تبدیل ہوتی ہے وہاں سے برفانی ندی کے لائے ہوئے تمام زائلے آگے نہیں بڑھ سکتے اس لئے اس حصے میں زائلے جمع ہو جاتے ہیں دیکھئے زائلے ہو گیا اسے درست کر لیجئے زائلے کر لیجئے چونکہ یہ زائلے برفانی ندی کے آخری حصے میں ہوتے ہیں اس لئے ان کو اختتامی زائلے کہتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے خدا حافظ